اسلام علیکم کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور رکھے آمین سم آمین آج بہت زبدہ سے کوفتہ انڈے بن رہے ہیں بہت مزدار سے بنتے ہیں لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت نرم بہت سوفٹ سے ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہاں میں نے فور ٹیبل سپون بیسن لیا ہے ایک کلو میں نے کیمہ لیا تھا تو آپ ٹرائے کیجئے گا کہ جو کیمہ ہے نا اس میں زیادہ پانی نہ ہو پانی والا آپ نے نہیں لینا تو جناب یہاں چار چمچ میں نے لے لیے تھے بیسن کے اور اس کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے جب اس کی خوشبوہ آنے لگ جائے گی اور کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا مسلسل چلاتے رہے گا چمچ نہیں تو یہ جال جاتا ہے اور اس کو فوراں آپ کسی برتن میں نکال لیجئے گا نہیں تو گرم پین میں بھی یہ پڑا رہے گا تو بھی یہ جلے گا یہاں میں نے اب چار سے پانچ جو تھیں وہ ہری مرچیں لے لی تھی اور تقریباً آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لینا ہے ایک کلو کیمہ کے لیے اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاز آپ جس طرح اوملیٹ میں ایڈ کرتے ہیں ویسے ڈال لیجئے گا اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیجئے گا دھنیا کے ساتھ وہ اس میں ایڈ کر دی جائے گا اور میں نے اس میں ڈال کے کمہ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو چوپ کر لیا تھا تو بہت اچھا سا پیسٹ بن جاتا ہے اس کو میں نے اب ایک وال میں شفٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا کلیپ جو بنانا وہ بھول گئی تھی یا مس ہو گیا تھا میرے سے تو اس میں میں نے صرف سول ٹو ٹیسٹ ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی فلیکس کے ایڈ کیا ہیں اب میں اس میں بیسن ایڈ کر رہی ہوں تقریباً فور ٹیبل سپون جو میں نے بھون کے رکھا ہوا تھا وہی اس میں بیسن جائے گا اور اس کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ریڈ چلی پاودر کا ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کے ٹیسٹ کے کوڈنگ ہوگا آپ نے جتنی بھی سپائسز ایڈ کرنے وہ آپ ایڈ کر لیجے گا کم کرنے تو کم کر لیجے گا تو ایک انڈا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا اور اس کے میں بالز بنا کے رکھ رہی ہوں آپ اسی مکسچر کو استعمال کرتے ہوئے اگر کباب بنانا چاہتے ہیں تو کباب بھی بنا کے دیکھئے گا بہت زبردستہ ان کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں نمک وغیرہ اور جو بھی اس میں سپائسز گئے ہیں وہ آپ اپنے کوڈنگ ایڈ کر لیجے گا تو یہ یہاں میں نے بالز بنا لیے تھے اور اس کو میں رکھ دوں گی یا فریزر میں اور جب تک کہ اس کا مسالہ ریڈی نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے میں نے اس کو فریزر میں ہی رہنے دیا تھا یہ اچھے سے تھوڑے سیٹ ہو جاتے ہیں تو اب جناب مسالے کی پرپریشن کرنے لگی تھی یہاں میں نے لے لیا تھا تقریباً فور میڈیم سائز کے انین یہ تھے اور میں نے اس میں ہاف کپ آئل آئٹ کر دیا تھا اور اس کو آئل آپ اپنے اکورڈنگ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ اوپر کھانے کے تیل پسند ہے تو زیادہ ایڈ کر لیجئے گا تو یہاں میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو ٹرانسلوسنٹ ہونے تک میں نے پکان ہے آپ نے اس کو بالکل بھی گولڈن فرائے وغیرہ نہیں کرنا اس کو نرم ہوں گے پیاس تو آپ نے اس میں جنجر ان گارلک پیسٹ وان ٹی سپون ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ جائیں گے فور میڈیم ٹو لارج ٹوماتر اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے میں مکس کر لوں گی اس کے بعد جو اس میں سپائسز جائیں گے وہ صرف سالٹ ایڈ ہوگا سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کیجئے گا اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد کوٹر ٹی سپون حلدی پاورڈر کا ایڈ ہوگا اور اس کے بعد میں نے کوئی بھی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو اس کے مسالہ ریڈی ہونے تک کے لیے اس کو رکھ دوں گی کور کر کے تو اگر آپ کا مسالہ بلکل جیسے یہ فائن پیسٹ سا بن جاتا ہے اس طرح نہیں بن رہا تو آپ اس کو مسالے کو گرائنڈ کر لیجئے گا کیونکہ کوفتوں میں بلکل اچھا نہیں لگتا یہ اگر ٹوماتر یا پیاز نظر آ رہے ہوں تو یہاں مسالہ ہو گیا تھا ریڈی اور جب تھوڑا تھوڑا سا آئل سیپرٹ ہونے لگ جئے اور پانی جو ہے بلکل رائے ہو جائے گا اس وقت آپ نے میٹ بولز اس میں ایڈ کر دینے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا سا مسالہ بس اس کے اوپر ڈال دیجئے گا بلکل بھی سٹیج پہ ہلائیے گا نہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے جو خیر ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں لیکن آپ ٹرائے کیجئے گا جمعہ تھوڑا کامی چلائیں تو یہی میں نے کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کو پکنے کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد یہ تھوڑے سے یہ ہوتا ہے کہ جوٹ سے جاتے ہیں ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہوا تھا زیادہ تیز فلیم بھی نہیں تھی اور میڈیم بھی نہیں تھی میڈیم ٹو لو پہ رکھا ہوا تھا پندرہ منٹ کے بعد میں تھوڑا سا اس کو ایسے اوپر نیچے کر لوں گی دیکھیں میں آہستہ آہستہ سے چمچ اس میں چلا رہی ہوں اور یہ چلانے کے بعد تاکہ ان کی سائیڈز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں grandchildren کے بعد میں اس میں پانی آیڈ کر دوں گی جتنا بھی آپ نے آیڈ کرنا ہے اگر آپ نے افس کا شوربہ رکھنا ہے تو آپ پانی زیادہ آیڈ کر لیجیے گا سٹیج پر میں نے تھوڑی سی ٹھیک سی گریوی رکھنی تھی زیادہ نہ ٹھیک تھا میرا اور نہ زیادہ پتلا تھا تو میں نے اس کے مطابق اس میں پانی آیڈ کر لیا تھا پانی آیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک بائل آنے تک کے لیے پکانا ہے جب اس میں بوئل آنے لگ جائے گا اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اور بوئل آنے لگ جائے گا پھر آپ نے اس کو کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً پنتالیس سے پچاس منٹ کے لیے پکنے کے لیے ایزی لی رکھ دینے ہیں کور کر کے رکھئے گا میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور اس کے بعد اگر آپ کو اس کی گریوی تھوڑی ٹھیک چاہیے ہوگی تو آپ تیز آنچ پہ اس کو پکا لیجئے گا تاکہ جو پانی وغیرہ وہ تھوڑا خوش گوج خیر جب آئل تھوڑا سا سیپرٹ ہو گیا تھا تقریباً تیس منٹ کے بعد میں نے اس میں دھنیا کٹ کر کے ایڈ کر دیا اور اس کو میں مزید پکاؤں گی تاکہ جو اس کا پانی ہے تھوڑا سا وہ اور ڈرائے ہو جائے مجھے تھوڑی سی گریوی تھوڑی اس میں تھیک سی چاہیے تھی تو تقریباً پنتالیس سے پچاس منٹ میں یہ بلکل ڈن ہو گئے تھے یہ دیکھیں اس وقت آئل بھی بلکل سیپرٹ ہو گیا تھا اور بہت مزیدار سے ریڈی ہوئے تھے لاش میں میں نے ایکس بیس میں بول کر کے بلکل آج میں ایڈ کر دیئے تھے یہ بولڈ ایکس ہیں تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو میرے اگلے ولوگ تک اپنا خاص خیار رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا تو اگلے ولوگ تک اللہ حافظ اللہ نگے بان